نمسکار سواگت آپ کا گوڈ مارننگ کوپرا پوسٹوں اور آپ کے ساتھ میں ہوں گوراف سنگھ ایک بار پھر آپ کے سامنے دیش کے بڑے اخبار ہیں ان کی سرکیاں ہیں اور ان کی ایکسکلوزیو خبریں ہیں کچھ ہی منٹوں کے اندر پورے گھٹنا کرم پر ہوگی آپ کی نظر دیش اور دنیا میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کیا کچھ گھٹا یہ آپ دیکھیں گے کچھ ہی منٹوں کے اندر اور سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ دو ہزار سے اوپر کے اگر گھٹ دان کوئی دیتا ہے تو یہ تو نام کا خلاصہ کرے نہیں تو اس چندے پر ہی روک لگا دی جائے آپ کو بتا دیں کہ چنواب آئیوگ نے دو ہزار سے زیادہ کے دان پر قانون بنانے کی سفارش کی ہے سیٹے جیت پر بھی آئے کر میر راحت ملے سیاسی دلوں کے گپت چندے پر روک لگے یہ سفارش کی گئی ہے چنوابوں میں کالدھن کے استعمال پر انکش لگانے کی قواعد میں جھٹے چنواب آئیوگ نے کین سرکار سے قانون میں سنچودن کی سفارش کی ہے آئیوگ نے سیاسی دلوں کو دو ہزار روپے اور اس سے زیادہ دی جانے پر گپت چندے پر روک لگا دی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے جو تیسیما تھی وہ بیس ہزار روپے تھی کی بیس ہزار روپے تک اگر آپ کسی سیاسی پارٹی کو گپتان دیتے ہیں تو اس میں اپنا نام آپ کو جگزاہر نہیں کرنا پڑے گا لیکن الیکشن کمیشن نے اب کہہ دیا ہے کہ اگر آپ دو ہزار روپے سے کم جندہ دیتے ہیں تو آپ گپتان دے سکتے ہیں نہیں تو آپ کو اس کے اوپر اپنا نام اجاگر کرنا پڑے گا دا ہندو کی خبر ہے راوت چوزن ٹو ایڈرس سیکیورٹی سیچویشن سیز بی جے پی سینہ کے نئے پرمک کو لے کر اس وقت کشم کشک سیسی دیکھی جا رہی ہے تمام سیاسی دل جھوٹے ہوئے ہیں آپس میں بیان بازی کا دور شروع ہو گیا ہے ایسے میں کانگریس نے آروپ لگایا تھا کہ بڑے افسروں کو درکنار کر سرکار نے راوت کو سینہ پرمک بنا دیا اس میں بی جے پی نے کہا ہے کہ راوت کو سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے چوز کیا گیا ہے اس میں کوئی سیاست نہیں ہے تو یہ بھی ایک بڑی خبر ہے آج کی کیونکہ تمام اخباروں نے اسے پرمکتہ سے اٹھایا ہے اور بڑی خبر اس لیے بھی ہے کیونکہ سینہ سے جڑی ہوئی خبر ہے نئے سینہ پرمک جو کی بپن راوت کو چنا گیا ہے پرمک بنایا گیا ہے اس پر اب سیاست تیز ہو گئی ہے یہاں سامنے یہ بھی آ رہا ہے کہ جو راوت سینہ دیکھس بنے ہیں اس پر پڑا سیاسی سنگرام جو ہے وہ شروع ہو گیا بیان بازی کا دور جاری ہے سی بی آئی کے کارے کاری اس نیدیشک کے بعد اب نئے سینہ دیکھش کے روپ میں لیفٹینٹ جرنل بپن راوت کی نیوکتی کو لے کر راج نیدی گھماسان شروع ہو گیا ہے اس آشنکہ سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ اس طروں پر اسے دھارمک رنگ دیا جائے کانگریس اور وامدل نے دو فرسٹ افسروں کو نظرانداز کر راوت کی نیوکتی پر پردھان منتری سے جواب مانگا وہیں بھاجپا نے سینہ پر راج نیتی کرنے کے پریاس کی علوشنا کرتے ہوئے سپسٹ کر دیا کہ سبی پراودھانوں کا پارن کرتے ہوئے راوت کی نیوکتی کی گئی ہے رکچہ منترالے نے بھی کہا ہے کہ موجودہ وقت کی چنوٹیوں سے نپٹنے کے لیہاں سے راوت ہی سرف سریٹھ ہیں اور اسی لیے ان کا چناف کیا گیا ہے اور اسی لیے انہیں یہ بڑی ذمہ داری دی گئی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ناغہ اگروادیوں پر پچھلے سال جو سرجیکل سٹرائک کیا گئے تھا اس میں بڑی بھومی کا نباہیتی بھی پر نراوت نے اور انہیں بڑا ایکسپیرنس بھی ہے دس سال یہ کشمیر بورڈر پر تینات رہے ہیں ایک ہزار سے زیادہ جو بڑے آپریشن ہوتے ہیں آتنکیوں کے خلاف ان میں بھی ان کی بڑی بھومی کا رہی ہے تو اس ایکسپیرنس کے لحاظ سے بی جی پی نے کمان سوپی ہے لیکن اب سیاست اس پہ بھی بھڑک رہی ہے جو ویبکش ہے اسے یہ ذمہ داری راست نہیں آ رہی ہے خیر ہندوستان ٹائمز کا رکھ کرتے ہیں اولڈ کار بائی بیک پولیسیز نواز بہت جلدی دلی کے پردوشن سے نپٹنے کے لیے اب سرکار نئے نیم منانے جا رہی ہے نئے سنجھوڈن ہونے جا رہے ہیں ہندوستان ٹائمز نے اس خبر کو فرنٹ پیج پر پہلی خبر کے طور پر اٹھایا ہے کیونکہ اب جو آپ کی پرانی گاڑی ہے اسے واپس لینا ہوگا ان ایجنسیز کو جو کی گاڑیاں بناتی ہیں تاکہ پرانی گاڑی جو کی دلی میں پردوشن کا ایک بڑی وجہ بن چکی ہیں اب انہیں سڑکوں سے ہٹانا ہوگا ایسے میں لوگوں کی جب گاڑیوں کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو انہیں نقصان نہ جھیلنا پڑے اس کے لیے اب سرکار ایسے نیم بنائے گی کہ جو آٹو بنانے والی کمپنیز ہیں جو ویکل بنانے والی کمپنیز ہیں وہ کچھ ایسی ویوستہ کریں حالانکہ کچھ ایک دیشوں میں ایسی ویوستہ پہلے سے ہی ہے تو وہ کچھ ایسی ویوستہ کریں کہ جب گاڑی کی سمیہ سیمت اور اس کی عمر پوری ہو جائے تو اسے اچھی قیمت دے کر گراہک سے واپس لیا جا سکے جس کے بعد اس کی انجن کو اور تمام چیزوں کو موڈیفائی کر کے اسے ایک نئے گاڑی کے طور پر لانچ کیا جا سکے تو پرانی گاڑی کو ڈسپوز آف کر کے اسی کو ریسائیکل کرنا اب اس پرکریہ میں سرکار قدم بڑھا رہی ہے کیونکہ دلی کا جو پردوشن ہے وہ ایک بڑی وجہ بن چکا ہے پرانے ویگلز اس کے بیچے بڑی وجہ بن چکے ہیں اور کل بھی کل بھی دلی میں نجٹ نے کہا ہے کہ دلی میں ڈیزل بسوں کا پرویش کیوں نہ بند کر دیا جائے نجٹ نے سخت قدم اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ دلی اور یوپی میں بائیو پردوشن کے بارے میں ایک ہفتے میں ریپورٹ مانگی ہے سائیو آباد پڑھ پڑھ گنج اور آند بیہار سب سے پردوشت زون مانے جاتے ہیں دلی کے تو کہا گیا یہ ہے کہ جو پرانے ویگلز ہیں انہیں فٹا فٹ ہٹایا جائے اور جو ڈیزل ویگلز چل رہے ہیں دلی میں ان پر بھی روک لگا دینی چاہیے ڈی اے نے کرو کرتے ہیں تصویر دیکھئے اور تصویر میں بلو جرسی دیکھئے اور اوپر دیکھئے ٹیسٹ آف وکٹری ظاہر سی باتیں تصویر دیکھ کر یہ آپ سمجھ جائیں گے کہ کچھ بڑا حاصل کیا ہے ٹیم انڈیا نے تو بھارت بنا جونئر ہاکی کا سرطاج بیلجیم کو دو ایک سے ہرا کر پندرہ سال بعد پھر سے ہاکی میں جیتا وشو کپ ایک طرف ترنگا آتش باجی اور ہاکی کے لیے وہی پرانا جنون دھیان چند اسٹیڈیم میں رویوار کو جونئر ہاکی وشو کپ کا فائنل دیکھ رہے بیس ہزار لوگوں کے سمرتن میں اتصاہیت بھارت میں بھارت نے بیلجیم کو دو ایک سے ہرا کر پندرہ سال بعد دوسری بار وشو ویجیتا بننے کا گوارب حاصل کیا ہے اسی کے ساتھ بھارت ایسا پہلا دیش بن گیا جس نے اپنی میز بانی میں ایک خطاب جیتا ہے دیکھئے کتنا بڑا اتحاس قائم کیا ہے ہاکی میں ٹیم انڈیا نے ہاکی ہمارا نیشنل گیم ہے لیکن دھیان چند کے چلے جانے کے بعد ہاکی سے بھارت کا نام اور نشان مٹنے جا رہا تھا ٹیم لگاتار کمزور پڑتی جا رہی تھی اور ہاکی کو ہم بھولنے لگے تھے کرکٹ کا بڑھتا دباب یوں آؤں میں جس طرح سے کرکٹ کا جوش ہے ہاکی کہیں نہ کہیں دیش کی آبو ہوا سے الویدہ ہو جا رہا ہونے جا رہا تھا لیکن ایک بات پھر نیا جنون نیا صویرہ دیکھنے کو ملا جب بیلجیم کو پٹکنی دے کر ٹیم انڈیا نے اتنا بڑا خطاب جیت لیا کی والل چیمپئن من گئے تو کل کا دن کافی سیلیبریشن والا دن رہا ٹیم انڈیا کے لیے ہندوستان کا رکھ کرتے ہیں اور کچھ اور خبروں پر نظر ڈالتے ہیں چناف کی گھوشنا دو جنوری تک سنبھا ہو سکتی ہے اتر پردیش پنجاب اتراخنڈ منیپور اور گواہ میں اگلے سال چناف ہونے ہیں ویدان سبا چناف ہونے ہیں لیکن ان چناف کا اعلان اٹھائیس دسمبر کے بعد اور دو جنوری تک کیا جا سکتا ہے چناف آئیوگ پوری پوری تیاری کر چکا ہے اور اس بھی چناف آئیوگ نے پانچوں راجیوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ ان پانچوں راجیوں میں جو جو ایگزامس ہونے ہیں بورڈ ایگزامس ہونے ہیں ان کی تاریخ ابھی نہ تیار کی جائے کیونکہ جب تک چنافوں کی گھوشنا نہیں ہو جائے گی تب تک ایگزام کی تاریخ نہ رکھی جائے پانچوں راجیوں کو بول دیا گیا ہے تو بہت ممکن ہے قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ دو جنوری تک گھوشنا ہو جائے گی اور فروری مارچ میں چناف ہونے تیار ہیں اگلی خبر وندوستان سے ہے سین نے ابھیانوں کی فوٹو ساجہ کی تو کاربائی کل کی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ گری منترالے نے سرکشہ کرمیوں کے لیے نردیش جاری کیے ہیں اور نردیش میں کیا کہا ہے کہ سین نے ابھیانوں کی تصویریں سوشل میڈیا پر ساجہ کرنے پر کڑی کاربائی کی جائے گی کہ ان سرکار نے سرکشہ بلوں کے بھیتر اسمارٹ فون میں تیزی سے بڑھ رہے استعمال کے بعد یہ فیصلہ لیا ہے گری منترالے دوارہ جاری ایک نردیش میں صاف کیا گیا ہے کہ سرکشہ کرمی چل رہے یا ختم ہو چکے حملے یا ابھیان کی تصویریں موبائل سے لیتے ہیں اور پھر ٹویٹر ویٹس اپ یوٹیوب اور انسٹرگرام پر انہیں ساجہ کر دیتے ہیں جس کے بعد اس طرح کی ابھیانوں میں سینہ کی جو سندگت کاربائی ہوتی ہے جو سینہ کا گپت آپریشن ہوتا ہے اس کی سوچنا کسی نہ کسی مادھیم سے انوانٹڈ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے یا آتنکیوں تک پہنچ جاتے ہیں جو بعد میں جا کے بعد کافی گھا تک ثابت ہوتی ہے تو ایسے میں روک لگا دی گئی ہے کہ ان تصویروں کو سوشل میڈیا پر کوئی ساجہ کرتا ہے تو اس پر کاربائی کی جائے گی کچھ اور خبروں کا رکھ کرتے ہیں اور خبر اٹھاتے ہیں نوٹ بندی سے جوڑی ہوئی نوٹ بندی کے بعد اب کیا کچھ ہو رہا ہے کیونکہ چالیس دن سے زیادہ کا سمجھ بیچ چکا ہے انڈیان ایکسپریس کا رکھ کرتے ہیں اور فرنٹ پیج اینکر جو ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں انڈیان ایکسپریس کا ایک کولم ہوتا ہے فرنٹ پیج اینکر اور واقعی ایک بڑا اچھا کولم ہوتا ہے ایکسکلوزیولی کوریج کی ہوئی ہوتی ہے تو ان انڈی ان انڈسٹریل بھاب جابلیس ورکز سیل چکن واس شیوٹن سلز نوٹ بندی کے بعد کیا کچھ فرق پڑا ہے انڈیا کے بزنس پر یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ خبر ہم پہلے ہی پڑ چکے ہیں اور خبر میں لکھا یہ ہے کہ جب سے نوٹ بند ہوئے ہیں تو دلی میں بہت سارے چھوٹے بڑے کاروبار تھے ویس دلی پر اگر خاص کر گوھر کیا جائے تو اٹھارہ سو کمپنیاں ایسی تھی جو چپل سوال تھریڈ الیمونیوم یہ سب چیزیں بناتی تھی چھوٹے چھوٹے کاروبار تھے گھرے لوگ انڈسٹریز تھی کسیے پچاس سار ستر سو لوگ کام کرتے تھے لیکن سب سے بڑا فرق پڑا نوٹ بندی کے بعد ان کمپنیوں کا جو کی پوری طرح سے بند ہو چکی ہیں اور ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں جو باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے وہ واپس اپنے بطن لوڑ گئے اپنے گھروں کو لوڑ گئے لیکن جو دلی میں ہی رہتے تھے جو اپنی نوکری پر آشریت تھے دو چار پانس سات ہزار روپے کاماتے تھے انہوں نے اب کیا کام ڈھونڈا ہے وہ اب شادیوں میں ویٹر بن گئے ہیں کچھ مسالچی بن گئے ہیں تو کچھ لڑکیاں مہمانوں کے سواگت میں فول بکھیرتی ہیں پوری پوری رات کھڑے رہتی ہیں تب جا کے انہیں تین سو روپا ملتا ہے تو کچھ ویٹر بن گئے ہیں کچھ برطن صاف کرتے ہیں کچھ رسوئیے بن گئے ہیں تو دیکھئے نوٹ بندی سے جو سب سے زیادہ کوئی ٹوٹا ہے تو وہ گریب آدمی ٹوٹا ہے اور وہ گریب آدمی ہی یہ لوگ ہیں جنہیں اب صرف ایک روزگار دکھائی دے رہا ہے کہ کسی کی شادی ہو کسی گھر میں خوش جائیں تو کم سے کم ان کے گھر میں بھی تھوڑی خوش جائیں تھوڑا پیسہ آئے اب جو میریج ہوم مالک ہیں جو بینکٹ ہال کے مالک ہیں وہ انہیں چار سو پانس سو روپے میں ہائر کرتے ہیں جہاں سولہ سولہ گھنٹے یہ لوگ کام کرتے ہیں تھنڈ میں کھڑے رہتے ہیں اور باوجود انہیں چار سو پانس سو روپے اور بچا ہوا تھوڑا کھانا مل جاتا ہے جن سے ان کا کام چلتا ہے تو ایک طرف نوٹ بندی اور دوسری طرف پیٹ پر پڑ رہی ہے لوگوں کی مار اما رجال اگر رکھ کرتے ہیں کالے دھن والے پچاس فیزدی دے کر سفید کرے رقم دیکھئے کہ ان سرکار کا کالے دھن پر اب ایک اور سٹرائک ہوا ہے لیکن عام جنتہ کو چھوٹ بھی مل گئی ہے چھوٹ کیا ہے پڑیے کر چوری کرنے والوں کے لیے سرکار ایک اور سنہرہ افسر لے کر آئی ہے اگھوچت آئے کا خلاصہ کرنے کے لیے انہیں صرف دو پنوں کا ایک سرال فارم بھرنا ہوگا جس سے آئے کا استرود بتانا بھی جروری نہیں ہوگا کہ یہ پیسے اگر آپ کے پاس ہیں تو وہ کہاں سے آئے ہیں یہ بتانا ضروری نہیں ہے پردار منتری گریب کلیان یوجنا کے تحت آئے گھوشت کرنے کے لیے آپ کو ان بینک کھاتوں یا ڈاگ گھر کھاتوں کا ویورن دینا ہوگا جہاں آپ نے آٹھ نومبر یعنی نوٹ بندی کے بعد نقضی جمع کرائی ہے حالانکہ اس پرکریا میں آپ کو پچاس فیزدی کر چکانا ہوگا اور اپنی گپت آئے کو سسٹم میں لانے کے لیے یہ ایک انیواریاں شرط ہوگی جس کے بعد آپ اپنا تمام کالہ دھن سفید کر سکتے ہیں دیکھئے اس سے پہلے بھی آپ کو سرکار نے چھوٹ دی تھی کہ جس کے پاس کالہ دھن ہے وہ کچھ ٹیکس دے کر اسے بینکوں میں جمع کر آ سکتا ہے تاکہ وہ آئے روٹین میں آ جائے لیکن لوگوں ایسا نہیں کر پائے جس کے بعد پی ایم موڈی نے جو بلیک منی تھی اس کے خلاف ایک سرجیکل سٹرائک کر دی اور کالے دھن کو بند کرنے کے لیے نوٹ بندی کا قدم اٹھایا گیا اب سرکار ایک اور موقع دینے جا رہی ہے عام آدمی کو کہ اگر آپ کے پاس کالہ دھن ہے تو آپ اسے نہ تو زمین میں گاڑیں نہ آپ ان بھری ہوئی پیسوں کی بوریوں کو ندی میں فیکیں نہ آپ انہیں جلائیں آپ انہیں سرکار کو دیں انہیں بینکوں میں جمع کریں پوسٹ آفیس میں جمع کریں اور 50% آپ کا جو کالہ دھن ہے 50% ٹیکس لگنے کے بعد وہ آپ کا وائٹ ہو جائے گا اور آپ کو یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے چاہے جہاں سے بھی آیا ہو آپ اماندار بنیے تو سرکار آپ کو کچھ نہ کچھ چھوٹ ضرور دے گی ایک اور خبر ہے کالہ دھن سے جڑی ہوئی کروڑوں کا کالہ دھن کر دیا سفید دیکھیں کیسے کھیل چل رہا ہے بینکوں میں جیپور کا بینک ہے آئے کر ویباق کی گوپنی ریپورٹ میں خلاصہ ہوا ہے انٹیگرل اربن کوپریٹیو بینک کا یہ ماملہ ہے ایکسیز بینک کا پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کس طرح سے لوگوں کے کالہ دھن کو سفید کر رہا تھا ایکسیز بینک اور اب اسی کا پارٹ ٹو آپ یہاں دیکھئے وہ پارٹ ون تھا اور یہ پارٹ ٹو ہے یہ جیپور کا بینک ہے انٹیگرل اربن کوپریٹیو بینک جس نے ایک سینٹ ویل فرینڈ کالیج آف گلز اور سیل ویل فرینڈ پی جی کالیج ان دو کالیج جن کے خاتے نمبر بھی دیے گئے ہیں ان میں کس طرح سے پیسے بھرے ہیں بینک سے بڑی ماترہ میں کئی ہزار روپے کے کئی لاکھ روپے کے نئے اور پرانے نوٹ برامد ہوئے کروڑوں کا کھیل چل رہا تھا بینک میں پنجاب کے اسری خبر ہے یہ کس طرح کا معاملہ تھا آپ کو بتا دے گی ویباگ نے بیتے سپتہ بینک کی شاکھاؤں اور بینک کے مکہ ادھکاری ادھکاری یعنی اس کے سی او کے گھر چھاپا ہمارا جہاں سے بڑی ماترہ میں نوٹ برامد ہوئے ایک کروڑ 38 لاکھ برامد ہوئے جبکہ سی او کا کہنا یہ تھا کہ بینک میں یہ جو جمع کیا گیا ہے یہ کالج کی فیس ہے جبکہ 32 لاکھ روپے دو ہزار روپے کے نئے نوٹ بھی لے جو کی پورے سریز میں تھے جو نوٹ کے پیچھے نمبر ہوتا ہے اس نمبر میں تھے تو قیاس لگانا سمبابتہ کی یہ فیس نہیں ہو سکتی 32 لاکھ روپے سریز میں ہیں تو بھلا کیسے کس نئے فیس جمع کرائی ہوگی اس کے بعد سارا کھلا سا ہوا اور معاملہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا رکھ کرتے ہیں ایک اور خبر کا گھر میں کیش رکھنے کی سیح ہو سکتی ہے سیما دینی جاگران کی خبر ہے فرنٹ پیج کی خبر ہے آپ کے گھر میں کتنا پیسہ رکھا ہے اب تک آپ اپنے گھر میں اناب شناب پیسہ رکھتے تھے لاکھ دو لاکھ ہزار کچھ لیمیٹ نہیں تھی کچھ ایک گھر تو ایسے جن میں کروڑ روپا کیش رکھا رہی تھا گھروں میں جو کی بینک ایکانڈ میں نہیں تھا جو پیسہ سنجالن میں نہیں تھا بوجود اس کے گھر میں رکھ کر استعمال کرتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا گورنمنٹ آپ کے خلاف ایسے لوگوں کے خلاف بھی ایک سیما بنانے جا رہی ہے جو گھر میں اناب شناب پیسہ رکھتے ہیں نوڑ بندی کے بعد کالے دھن پر دنہ دن چھاپے ماری میں برامت ہو رہی بھاری بھرکم نگدی کو دیکھتے ہوئے سرکار آنے والی دنوں میں اسے رکھنے کے لیے سیما تیہ کرنے جا رہی ہے ایسا ہونے پر کوئی بھی وقتی ایک نشت سیما سے ادھک دھن راشی کیش میں نہیں رکھے گا بتایا جا رہا ہے کہ وطمانترالہ اس سنبند میں کئی وکلپوں پر وچار کر رہا ہے اور اس کی گھوشنا بہت جلدی کی جا سکتی ہے تو آنے والے ٹائم پر سافدان رہیے وہ لوگ جو گھر میں خوب پیسہ رکھتے ہیں تو آپ سے بتا دیں کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ کیش ہے تو وہ آپ کو اب بینک میں ہی رکھنا ہوگا اور اس کی جانکاری بینک کو ہونی چاہیے سرکار کو ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے گھر میں جو پیسہ آپ رکھتے ہیں اس کی ایک تیسہ میں سیما ہوگی کہ آپ اتنے وقت میں اتنا ہی پیسہ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں NBT کا رکھ کرتے ہیں اور بہت جلدی فٹا فٹ سپیڈ کے ساتھ کچھ ایک بڑی خبروں پر نظر ڈال لیتے ہیں ویت مانترالی نے کہا پندرہ بیس پرسنٹ لوگ بھی ایسے نہیں کریں تو اچیمنٹ ہوگا کیا ہوگا اچیمنٹ ہنڈر پرسنٹ کیش لیس نہیں ممکن ایک طرف سرکار بڑے بڑے دم بھر رہی ہے کہ ہم دیش کو کیش لیس کر دیں گے ویت مانترالی نے کہا ہے کہ سرکار کی یہ رہ آسان نہیں ہے کہ دیش ہنڈرڈ پرسنٹ کیش لیس ہو جائے ایسا ہوئی نہیں سکتا کیونکہ اگر سرکار کے اس قدم جو سرکار نے قدم اٹھایا ہے کیش لیس کرنے کا اس میں اگر پندرہ سے بیس پرسنٹ لوگ بھی اس کے حصے دار بن گئے تو سرکار کے لیے ایک بہت بڑا اچیمنٹ ہوگا کیونکہ ایسا پوسیبل نہیں ہے انڈیا کے اندر ستر فیزدی لوگ وہ ہیں جو کہ میڈل پریوار میں ہیں گریب ہیں گریبی طبقے کے نیچے ہیں کسان ہیں مزدور ہیں بھلا وہ کیسے کیش لیس انڈیا کا حصہ بن سکتے ہیں کیسے وہ کیش لیس ہو سکتے ہیں جو انپڑ ہیں وہ کیسے موبائل کے ذریعے ٹرانجیکشنز کر سکتے ہیں کیسے وہ کیش لیس منی کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے اور ویت منترالے نے ہی سرکار کے سپنے پر ایک گرین لگا دیا ہے انڈونیشیا میں پلین کریش ہوا تیرہ لوگوں کی موت کافی دکھت سماچار ہے کیونکہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اپنے بلٹن میں ہم آپ کو ودیشی خبریں بھی دکھائیں گے یعنی دیش اور دنیا کی دوام خبروں سے آپ کو روبرو کرائیں گے اس لئے انڈونیشیا میں ایک بڑا حادثہ ہوا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے تیرہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اس سے پہلے ہی کچھ ایک دن پہلے ہی مہینے بھر بھی نہیں ہوا ہے کہ پاکستان میں ایک بڑا دکھت حادثہ ہوا تھا جس میں 48 لوگوں کی موت ہوئی تھی ٹکٹ چاہیے تو چلنا ہوگا پانچ کلومیٹر پیدل اترا کھڑ میں کانگریس کے کشور کانگریس کے جو ادھیاکش ہے کشور اُبھادیکش انہوں نے پوری پارٹی کو کہا ہے کہ جن جن لوگوں کو آنے والے الیکشن میں ٹکٹ چاہیے انہیں پانچ کلومیٹر پیدل چلنا ہوگا کیونکہ آنے والے ٹائم پہ الیکشن کیمپیننگ ہوگی لوگوں گھر گھر جانا ہوگا دلیتوں کے ہاں رکنا ہوگا ان کے ہاں بھوجن کرنا ہوگا کسانوں مزدوروں سے جڑنا ہوگا تو اور اس میں ہی آپ کو پانچ کلومیٹر پیدل بھی چلنا ہوگا جس کے اندر ایسا کرنے کی شکتی ہے اب وہی ٹکٹ کیلئے آویدن کریں چین ہے چور وہی رکھ لے ہمارا ڈراؤن کس نے کہا ہے امریکہ کے نم نرواچت ہے راسترپتی ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کیونکہ ڈونالڈ ٹرمپ امریکہ کا ایک ڈراؤن تھا جو کیونکہ سینہ کا ڈراؤن تھا انڈر وارٹر ڈراؤن تھا پانی کے اندر سے چین نے اسے پکڑ لیا حالانکہ امریکی میڈیا نے کہا تھا کہ ہماری چین سے باتچیت ہو گئی ہے چین ہمارا ڈراؤن واپس کرے گا لیکن ڈراؤن ٹرمپ نے کہا ہے کہ چین تو پہلے سے ہی چور ہے اگر وہ ہمارا ڈراؤن رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے اب ہمیں وہ ڈراؤن واپس نہیں چاہیے اس سال اب تک 87 جوان شہید دیکھئے ایک طرف ہم یود سے پیچھے ہٹتے ہیں پاکستان کی ہر چیز کو ہر حرکت کو برداشت کرتے ہیں کہ یود نہ ہو ہمارے جوانوں کی شہدت نہ ہو ہمارے دیش کی ایکنومی کا نقصان نہ ہو لیکن آکڑے چوکانے والے ہیں دسمبر چل رہا ہے کچھ ہی دنوں میں دسمبر ختم ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ سال دو ہزار سولہ بھی ختم ہو جائے گا لیکن آکڑے گواہ ہیں کہ اس سال ہم نے اپنے 87 جوانوں کو کھو دیا ہمارے 87 جوان شہید ہو گئے آکڑے بہت چوکانے والے ہیں کیونکہ دیش شانتی کی راہ پر ہے اور جوانوں کی شہدت بھی ہو رہی ہے بھلا کہ ایسے چانتی ہے سوال اٹھنا لازمی ہے امفال میں کرفیو انٹرنیٹ سیوہ بند امفال کے کچھ زلوں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے جس کے بعد احتیاط کے طور پر وہاں پر موبائل اور انٹرنیٹ سیوائیں بند کر دی گئی ہیں کچھ انشچت کالین کے لیے حالانکہ آنے والے ٹائم پر اگر پریستیت سدھر پاتی ہے تو دوبار سے سبی جو ترکشا اچھی ہو جاتی ہے تو سب سیوائیں دوبارے سے بحال کر دی جائیں گی یہ تمام خبریں تھی جو ہم نے آپ کو اس بلٹن کے جریعے دکھائی محض دس سے بارہ منٹوں کے اندر آپ نے دیش اور دنیا کا پورا حال چال جان لیا کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے لیکن پل پل کی اپڈیٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے فون میں انٹرنیٹ ہے تو فڑا فڑا آپ اس پر www.hindi.cobra post ڈالیے اور ہماری ویب سائٹ کھولیے تمام دیش اور دنیا کی خبروں سے اپنے آپ کو واقف کر لیجے آپ ہماری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر جائیے اور کوبرا پوزڈ ڈالیے تمام ویڈیوز آپ ہماری دیکھ سکتے ہیں تو دیش اور دنیا کی خبروں میں فیلحال کے لیے بس اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت نمسکار